امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ continuity equation کو ڈسکس کر رہے ہیں مطلب ہے آج ہم law of conservation of mass of fluid کو ڈسکس کر رہے ہیں جب fluid flow ہوتا ہے تو during the course of its flow its mass remain conserved مطلب ہے جتنا mass کسی pipe کے اندر انٹر ہوگا اتنا ہی exactly وہ اس کو leave کرے گا یہ law of conservation of mass ہے کہ mass جو ہے وہ conserve رہتا ہے اس کا flow rate conserve رہتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر پہلے segment میں mass m1 ہے تو دوسرے segment کا mass m2 یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں equal ہوتے ہیں اور mass آپ کو ہوتا ہے density into volume یہ mass density into volume ہوتا ہے اور density تو ایک جیسے fluid کی incompressible fluid ہے تو volume آپ کو بتا ہے کس چیز کی equal ہوتا ہے area اور length 1 اور area 2 اور length segment کی لمبائی یہ آپ کو بتا ہے پہلے کا cross sectional area a1 ہے اور اس segment کی لمبائی جو ہے delta x1 ہے اور ادھر delta x2 ہے اور segment area a2 ہے whatever اب اگر اس کو time بھی divide کر دو پیارے بچوں تو displacement over time کیا ہوتا ہے velocity تو بڑی سیدھی سادھی بات ہے یہ continuity coian ہے آپ کے پاس یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو discuss کروائی ہے اس تمام کی تمام کہانی میں اگر میں شروع سے ہی time divide کرنے لگ جاتا تو شاید اس کی خوبصورتی اور بھی دوبالہ ہو جاتی time کے لحاظ سے اگر میں لینے لگ جاتا تو شاید یہ اور بھی آپ کو attract کرتا مطلب ہے کہ جتنا میس پارجنے time ادھر flow ہوگا اتنا ہی پارجنے time اسی time میں اتنا میس اس طرح بھی flow ہوگا اور یہ کہانی جو شروع ہوئی تھی delta m اور delta m والی یہ ختم خان ہوئی ہے یہ delta m اور delta t کی کہانی کہاں ختم ہوئی ہے a اور v پہ ختم ہوئی ہے اور آپ کو بتا ہے a1 v1 is equal to اس سارے کو آپ a v constant بھی لکھتے ہیں نا یعنی کہ area اور velocity کا product constant ہے جب دو چیزوں کا product ہمیشہ constant رہے تو وہ inversely proportional ہوتی ہیں یہ اتنا ادھر area اگر بڑھا ہے تو ادھر velocity چھوٹی ہوگی ادھر area چھوٹا ہوگیا تو velocity بڑھی ہوگی ایک دوسرے کو compensate کرتے رہیں گے اور velocity اور area ایک دوسرے کے ساتھ inversely proportional بھی ہوں گے velocity اور area ایک دوسرے کے ساتھ inversely proportional ہوں گے area اور velocity ایک دوسرے کو compensate کرتے رہیں گے کہیں area بڑھا تو velocity چھوٹی area چھوٹا تو velocity بڑھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ inversely proportional ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو compensate کرتے رہتے ہیں تو آپ کے سامنے جو continuity کی equation بنائی ہے ایک یہ بنائی ہے ایک یہ بنائی ہے اور اس کو اگر میں لے لیتا یہ بھی تو یہی پہنچا ہے نا رو کے حساب سے delta v over delta t rho a b یہ بھی continuity کی equation ہے یہ ساری continuity کی equation ہیں one two three مطلب یہ ہے بڑی سیدھی سادھی سی بات ہے کہ mass نے conserve لینا ہے جہاں pipe کا moon تنگ ہو جاتا ہے cross section کم ہو جاتا ہے تو pipe اسی تانگ area سے بھی اتنا ہی mass گزرنا ہے تو اس تانگ area میں وہ پھر تیزی سے گزرتا ہے اور جہاں area بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے میں بھی اتنی ہی quantity میں گزرنا ہے تو وہ slow ہو جاتا ہے تو لیاز آپ velocity اور area ایک دوسرے کو compensate کرتے رہتے ہیں پہلے اسی سے کو discuss کرتا ہوں velocity اور area ایک دوسرے کو compensate کرتے رہتے ہیں تو velocity اور area جو ہے آپ کے پاس اس طرح equation بنے گی یہ کانسٹین کی جگہ k لگ دیا ہے اور اگر ratio لیتے ہو v1 v2 تو وہ a2 ratio a1 آ جائے گی یہ بھی ایک اچھی اور خوبصورتی کوئین ہے number 3 کا نام دے رہا ہوں آپ کو کہے پہلی جگہ کا area دے دے دوسری جگہ کا area دے دے areas دے کر ratio پوچھے تو a2 ratio a1 ہوگا کیونکہ inversely proportional ہے یا velocity کی ratio دے کر area کی ratio پوچھ سکتا ہے یا دو areas اور ایک velocity دے کر دوسری velocity پوچھ سکتا ہے اس سے اچھ ایمز گیوز بن سکتے ہیں اب پیارے بچوں آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس ایکوئین کو اگر آپ دیکھو تو area جو ہوتا ہے وہ pi r squared ہوتا ہے لہٰذا velocity اور pi پھر constant ہے پھر یہ ایکوئین بھی خوبصورت ایکوئین ہے کہ velocity area کے ساتھ تو inversely proportional ہے لیکن radius کے square کے ساتھ inversely proportional ہے اور v1 by v2 in term of radius r2 squared over r1 square ہو جائے گا یہ ایک اچھی اور خوبصورت ایکوئین ہے number 4 اس سے بھی اچھے ایمز گیوز آ سکتے ہیں پہلے segment کا radius دے کر pipe میں دوسری جگہ کا radius دے کر velocity کی ratio یا دو ریڈیا ہی دے کر اور ایک velocity دے کر تیسری velocity پوچھ سکتا ہے تو اس سے بھی اچھے اچھے ایمز گیوز بن سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ radius اور velocity جو ہے radius جو ہے وہ diameter کے ساتھ directly proportional ہوتا ہے تو اسی ایکوئین کو in term of diameter لکھنے پر بھی آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر data in term of diameter دیا ہو تو آپ diameter کی term میں بھی ایمز گیوز کر سکتے ہیں تو یہ اچھی کہانیاں میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں کہ جناب علی area velocity constant ہے اور velocity اور radius کا square جو ہے ان دونوں کا product constant ہے یا velocity اور diameter کے square کا product بھی constant ہے اور یہ آپ کے پاس اچھے اچھے mcqs اس سے کئی mcqs پاس پیپر میں اٹھا کے دیکھیں تو آ سکتے ہیں یہ continuity equation بچوں علی relations area کی term میں radius کی term میں diameter کی term میں اور کیونکہ area کے اندر radius square میں ہوتا ہے تو زہری بات ہے پھر جو ہے velocity radius square کے ساتھ proportional ہو جائے میرے پیارے بچوں آپ یہ equation کیسے mcqs دیں گے آپ کو کہیں گے کہ ایک پر ایک pipe area دے دے اور اس سے گزرنے والے fluid اور time دے دے یا diameter velocity دے radius velocity diameter velocity area velocity دے mass flow rate پوچھ سکتا ہے this is mass flow rate kg per second mass flow rate اور volume flow rate اور volume flow rate liter liter per second یا meter cube per second decimeter cube per second centimeter cube per second mcqs دے سکتا ہے اور area نہ دے تو radius square میں بھی کہانی دے سکتا ہے اور radius نہ دے تو diameter کے diameter کے لیے بھی تو یہ بھی اچھی equation ہے یہ جتنی بھی equations سکتی ہے جو fluid flow کرتا ہے اس کا mass flow rate conserve رہتا ہے اس کا volume flow rate constant ہوتے ہیں اور mass flow rate اور volume flow rate کس کا product ہے area اور velocity کا area اور velocity مل کر constant ہیں دونوں variable ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ inversely proportional ہیں اب ہم دوسری equation کو discuss کریں گے جو کہ equation ہے Bernoulli's Bernoulli's Equation جو حقیقت میں lock conservation of energy ہے اس chapter کے book والے mcqs بھی important ہیں سارے کے سارے اچھے mcqs دیئے ہوئے ہیں پتہ ہو ہاں ان کو کرنے کی کوشش کریں اب اس chapter کا جو سمجھتے ہیں کہ اس chapter کا دل ہے جو اس chapter کا heart ہے وہ یہ کوئین ہے اب ہی تا ہم اس کے گردے اور پھرے میں پھرے پڑ رہے تھے بار تو بیالوجی کو فیزیکس میں گھسا دیا میں نے تو برنولی انکوئین کیا ہے یعنی کہ برنولی انکر نے کیا کہا تھا سو سال کئی سو سال پہلے اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ جو فلویڈ فلو کرتا ہے اس کا جو پریشر ہے یہ پریشر اس کو ہم بولتے سائیڈ وے یعنی جو فلویڈ فلو کرتا ہے تو سائیڈوں پر اگر ہوا میں گزر رہے تو ہوا پہ پائپ میں گزر رہے تو پائپ کی دیواروں پہ ندی کی دیوار پہ تین قسم کے دباؤ اور تین قسم کے دباؤ کا جو سم ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے اب آپ نے کبھی دباؤ یا پریشر کے مطالق سوچا ہے اپنا قیمت ٹائم نکال کے پریشر کیا چیز ہے تو بلکل امید ہے سوچا ہوگا سمجدار لوگ ہیں پریشر یہ تو میں کہتا راکٹ سائنس نہیں لیکن اگر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دوں اوپر ڈی سے نیچے ڈی سے ایک مل ڈی پلائی کر دوں تو اوپر آ جاتا ہے وارک اور وارک جو ہے وہ گریوٹیشنل فیل میں پوٹینشن انرجی کے ایکوال بھی ہو سکتا ہے جرنل وہ انرجی ہے اور یہ نیچے کیا چیز ہے والیوم ہے تو اس کا مطلب ہے پریشر در حقیقت انرجی پر یونٹ والیوم ہے جس کو ہم لوگ فیزکس کی زبان میں انرجی ڈینسٹی کے نام سے پکارتے ہیں انرجی ڈینسٹی یعنی کہ پریشر حقیقت میں انرجی پر یونٹ والیوم ہے پریشر حقیقت میں انرجی ڈینسٹی ہے پریشر is انرجی ڈینسٹی in ایکچول it's not انرجی یہ انرجی پر یونٹ والیوم ہے یہی وجہ ہے کہ پریشر اور انرجی ڈینسٹی کی یونٹ اور دیمینشن بھی سیم ہیں انرجی انرجی پر یونٹ والیوم انرجی دیمینشن تو پریشر ہو گیا انرجی دینسٹی یونگ مادللس بلک مادللس شیئر مادللس ان تمام کی نیچر ڈیمینشن اور یونٹ ایک جیسی ہیں تو پیارے بیارے بچوں آپ کو پتا چل گیا کہ پریشر انرجی پر یونٹ والیوم ہے اگر اس کو میں لکھ دوں انرجی پر یونٹ والیوم تو کسی کو اتراز نہیں ہوگا ڈینسٹی کس چیز کے ایک وال ہوتا ہے ڈینسٹی میس پر یونٹ والیوم پورے مہلے والوں کو پتا ہے یہ میس ویلوشٹی کو ویسے اور پر یونٹ والیوم یہ دینسٹی کی جگہ رو کی جگہ یہ بلا لگ دی اور ادھر بھی لگ دوں تو شاید آپ کو اتراز نہ ہو is equal to constant beautiful یعنی کہ یہ انرجی پر یونٹ والیوم ہے کون سی انرجی جو سائیڈوں پہ لگ اتا ہے کنٹینر کی دیواروں پہ یا پائپ کی دیواروں پہ لگ آرہا جو پائپ کی دیواروں پہ زور لگ آرہا ہے انرجی لگ آرہا رہا اور یہ کینیڈک انرجی پار یونٹ والیوم ہے اور یہ پوٹینشل انرجی پار یونٹ والیوم ہے اس والیوم کو کامن لے کر کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کر دو کانسٹنٹ جب کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی ہوگا وہ کانسٹنٹ ہی رہے گا تو how beautiful situation is before us کہ جو ٹوٹل انرجی ہے وہ کانسٹنٹ ہے this is total انرجی والیوم کانسٹنٹ یہ سب کچھ کانسٹنٹ ہے یعنی کہ جو فلویڈ بہتا ہے تو اپنے بہاؤ کے دوران اپنے فلو کے دوران اس کی مختلف قسم کی انرجیاں ہو سکتی ہیں ایک ہائٹ کی وجہ سے mgh والی velocity کی وجہ سے kinetik والی اور دیواروں پہ جو لگا آرہا ہے وہ e ہے تو ان تینوں قسم کی انرجی کا سم کانسٹنٹ ہے پرادیٹ کانسٹنٹ ہو تو چیزیں ایک دوسرے کو انورسلی ایفیکٹ کرتی ہیں اور اگر سم بھی کانسٹنٹ رکھیں تب بھی انورسلی ایفیکٹ کرتی ہیں آپ نے کچھ چیزوں کا سم کانسٹنٹ رکھنا ہے تو کانسٹنٹ رکھنا ایک کو گھٹا ہوگے تو دوسرے کے کمی پوری کرنے کے لئے بڑا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کہتا ہے سکس پلاس فور پلاس ٹو تو یہ آپ کے پاس آنسر دیتا ہے اب ادھر آپ نے ہر وقت ٹویل رکھنا ہے اب اگر اس کو ون کر درمیان ٹسل ہوگی مقابلہ ہوگا ایک جیت رہی ہوگی تو دوسری دو پہ برا اثر ڈال رہی ہوگی یا دو جیت رہی ہوگی تو تیسری پہ برا اثر دار رہی ہوگی یا ایک زیادہ دو جیت رہی ہوگی تیسری پہ کوئی بھی اس طرح کی تبدیلی آسکتی کیا کہتی ہے کہ جب کوئی فلویڈ فلو کرتا ہے جب بھی فلویڈ فلو کے دوران جو ہے اس کی کول انرجی کنزر رہتی ہے اگر اس کی کنیٹک انرجی بڑھ گئی آگے کی طرف تو سائیڈوں پہ اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور اگر آگے کنیٹک انرجی کم ہو گئی تو سائیڈوں پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے اس ایکویشن کو ہم لوگ سپیسیفک جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں ہم ہوریزنٹل فلو کے لئے کرتے ہیں ہوریزنٹل فلو کا مطلب یہ جب پٹینشل انرجی نہ بدلے یعنی ہوریزنٹل فلو میں م جی ایچ بھی کیا ہو جائے گا کانسٹنٹ ہو جائے گا تو ای ایسے کانسٹنٹ تھا م جی ایچ بھی کانسٹنٹ ہو گیا یا اس ایکویشن کو لے لو رو جی ایچ کانسٹنٹ ہو جائے گا تو پی پلس ہاف رو بی سکیر یہ برنولی ایکویشن ہوریزنٹل فلو کے لیے یعنی اگر بلندی میں تبدیل ہی نہ ہو رہی ہو تو ہوریزنٹل فلو میں نہیں بدلتی کیونکہ ہوریزنٹل فلو میں ہائیڈ کانسٹنٹ رہتی ہے ہائیڈ کانسٹنٹ رہتی تو پلس کریں فلویڈ ہوریزنٹل فلو کا رائیز اس طرح اس کی ہائیڈ نہیں بدل رہی زمین سے جب اس کی ہائیڈ نہیں بدل رہی تو کین دو انرجی وں بوائز لہ پریشر انٹو والیوم شکل یہی ہے یہ پریشر اور جو ہے وہ ویلوسٹی ہے یہ بوائز لہ نہیں یہ برنولیز لو ہے تو یہ آپ کے پاس جتنا آگے کی طرف وہ سپیڈیں مارتا ہے اتنا وہ سائیڈوں پہ کم دباؤ ڈالے گا اور آگے کی طرف اگر سپیڈ کم ہو گئی تو سائیڈوں پہ دباؤ بڑھ جائے گا یعنی ہاریزنٹل فلو نے ہمارا کام تھوڑا آسان کر دیا ہے ہاریزنٹل فلو میں جب جنجٹ سے نکل جائیں گے تو پھر مقابلہ کس میں ہوگا آگے کے پریشر اور سائیڈوں پہ پریشر تو آپ فلویڈ کو جتنا تیزی سے فلو کروا ہوگے وہ دیواروں پہ اتنا کم دباؤ ڈالے گا سائیڈوں پہ دباؤ اس کا اتنا کم ہو جائے گا اور اس کی طرف چیزیں بھی اٹریکٹ ہو سکتی ہیں اور اگر آپ جو ہے کسی فلویڈ کو جتنا آگے کی طرف سلو چلوا ہوگے اس کو کہتا رہتا ہوں سائیڈ پریشر اس کو سائیڈ پریشر اتنا کم ہوگا بڑی سیدھی سادھی خوبصورت سی بات ہے ایکسر سوڈن کہتے ہیں جو فلویڈ تیز ہو جاتے پھر پریشر بڑھ جاتا ہے لیکن وہ فرنڈ پریشر بڑھ جاتا ہے سائیڈوں پر پریشر میں اتنی کمی آ جاتی ہے کہ مثال طور پر یہ ایک ایک جو ہے میں کوڈ کرتا رہتا ہوں کہ اگر جس طرح یہ دو پیجز ہیں اب یہ پیجز آپ کو سامنے نظر آئیں اب ان کے درمیان میں بلو دیتا ہوں فرض کرے یوں جیسے بلو دیتی ہیں پھونک مارتا ہوں تو بلو دینے پر عام بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ پیجز ایک پریشر کیا ہو جائے گا کم اور سیڈوں پہ پریشر کم ہو تو اس کی ثبوت یہ ہے کہ پیجز آپ میں مل جانے چاہیے پیجز آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ چمر جانے چاہیے اگر فرض کریں جتنی بڑی سپیڈ سے بلو دوں گا تو پیج آپ میں چمر جائیں کیوں کیونکہ سائیڈوں میں پریشر کیا ہو جائے گا کم تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آئیے یہ چمر جاتے ہیں آپ ہوا پنکھ چل رہا یہ دیکھیں خلص شاہر سر پیان تھوڑا آف کریں تو یہ اس طرح آگا ٹھہرے ہوئے ہیں یہ پیج تو اگر میں ان کے بیچ بلو دیتا ہوں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنا بلو فوسٹ جائے گا سائیڈ بے پریشر کم ہو جائے گا اور پیج چمر جائیں گے دیکھ چمر جاتے ہیں حق تو ہے کہ یہ دور بھاگتے لیکن یہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ اس کا چمر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنا فرانٹ بے پریشر بڑھا تو اتنا سائیڈ بے پریشر کم ہو گیا اور وہ پیج آپس میں جو دور ٹھہرے تھے وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں بار بار دکھا سمجھ آگی ہے نا اور اگر پیج کے نیچے بلو مارو تو پھر بھی پیج بلو کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے یوں کرنے سے پیج اوپر آجاتا ہے وہ ہلکا پیج ہونا چاہیے تو اگر باز رکھ نلی لے لیتے ہیں اور نلی میں تیز بلو دیتے اور نیچے بال لے آتے ہیں تو بال نیچے چمڑ کے ٹھائر جاتی ہے کیوں کہ جو سائیڈ بے پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو نیچے بھی پریشر کام اور ہم کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ جتنا فرشلی فلو کرے گا سائیڈ بے پریشر اس کا اتنا کم ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہوا اسے ہائی سپیڈ میں گزرے تو وہاں پر پر پریشر کم لگائے یا چیمنیوں کے اوپر پنکھے لگا دیے جاتے ہیں تا کہ سپیڈ ہے تو پریشر کم ہوگیا تو دھوان چیمنی سے نکلتا ہے اس کی طرح اٹریکٹ ہوتا ہے یہی کام جو ہے جو کار کربوریٹر کا جو نلی ہوتی ہے اس کے آگے ہواب کروائی جاتی ہے تا کہ پریشر لو ہو جائے اور سپریے کی صورت میں آئے فیول وغیرہ گاڑی کا کربوریٹر ہوگیا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس چمنی ہوگیا ہائی سپی ٹرین کے ساتھ ٹھہریں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے there are so many examples of these theorem and laws in our daily life یہ ہماری روز مرا زندگی کی کہانیاں ہیں آپ دیکھتے ہیں equation of continuity کسی نے کہا گون سی یہ تو اس میں نے اس کی شکل بنائی کے سائیڈ وی انرجی پار یونیٹ والیوم اور پٹینشنل انرجی پار یونیٹ والیوم ہے تو یہ آپ کے پاس انرجی کی شکل آگئی اور یہ پریشر کی شکل میں آگئی ہے اور ہریزنٹل فلو کے لیے ایم جی ہے جی اس کو کانسٹ کر دیا ہریزنٹل فلو میں یہ انرجی شکل آگئی یہ آپ کے پاس پریشر کی آگئی ہے تو یہ ہریزنٹل فلو میں ہم زیادہ انٹرسٹی ہے جس میں ہائٹ ایمپورٹنڈ نہ ہو یا ہائٹ تبدیل نہ ہو رہی ہو تو یہ پریشر کو سمجھایا ہے کہ پریشر انرجی پار یونیٹ والیوم ہے پریشر اصل میں انرجی ڈینسٹی ہے یہی تو کچھ باتیں ہوئی ہیں اور پھر اس کی فیزیکس میں نے ایفیسائز کی ہے اور کرکٹ بال کا ڈیفلیکٹ ہونا بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جو اپلیکیشن ہیں وہ آپ کے پاس جیٹس نوزل ہیں جو نوزل ہوتی ہے پائپ کی کانڈینیوٹی کوئی کیا کہتی ہے کہ ویلوسٹی اور ایری آپ میں کیا ہیں انورسلی پرپورشنل اور ویلوسٹی اور پریشر بھی آپ میں کیا ہیں انورسلی پرپورشنل تو لہٰذا پریشر اور ایری پھر پرپورشنل ہو جائیں گے پریشر اور ایری یہ کانڈینیوٹی اور برنول ایکوئی کو ویلوسٹی کم اور ویلوسٹی کم تو سائیڈوے پریشر زیادہ جہاں پائپ کا مو تنگ ہو گیا جہاں پائپ کا مو یہ جیسے نوزل ہوتی ہے یہ پائپ کا مو تنگ ہو گیا ایری چھوٹا ویلوسٹی بڑی ویلوسٹی بڑی تو پریشر بھی چھوٹا یہاں پر ایری بڑا ویلوسٹی چھوٹی تو پریشر بڑا یہاں سائیڈوے پریشر زیادہ ہوگا اور یہ جو جیٹ نکلے گا یہ جو سپری نکلے گا یہ جو فوار نکلے گی اس کا سائیڈوے پریشر کم ہوتا ہے اور بار سے ایئر اس کی طرف رش کرتی ہے فلٹر پم میں بھی استعمال کرتے ہیں وارٹر مشین میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کربوریٹر پہ میں نے آپ کو بتایا اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہیں تو یہ آپ کے پاس جیٹ نوزل کی بات تھوڑی سی میں نے کی ڈیفلیکشن آف کریکٹ بال یہ بھی اچھی امپورڈن ہے دلچسپ ہے کہ جو کریکٹ کی بال ہوتی ہے وہ آپ کے پاس سپین کرتی ہے تو جب سپین کرتی ہے فرض کر اس طرح بال جا رہی ہے تو ایئر کی جو ویلوسٹی ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایئر کی جو ڈیریکشن ہے موشن کی وہ بال کے ساتھ اپوزیٹ ہوتی ہے اب بال یوں سپین کر رہی ہے یا اس تو اس طرح کر رہی ہے تو ہوا اس طرف جو ہوا ہے ہوا اس طرف سے وہ مخالف ہے ہاریزنٹلی کروا رہا ہوں یوں نہیں کروا رہا اور اس طرف ہوا کی سمت بال کی سمت کے ساتھ پیر رہ لائی ہے اس طرح اور اس طرح تو ادھر مخالف ہو گئی اور ادھر اسی سمت میں تو یہاں سمت میں ہو جائے جہاں سپیڑ زیادہ تو پریشر کم تو پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے بال جو سیدھی جا رہی تھی وہ ڈیفلیکٹ ہو جائے گی تو کرکٹ کی بال جو ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے جو سپینر فیدہ لیتا ہے سپین بال جو کرتا ہے سپینر وہ اس سے فیدہ لیتا ہے کرکٹ کی بال سے اور اس کو ڈیفلیکٹ کرواتے ہیں تو یہ بھی برنولی تھیورم ہے آپ کے پاس جیٹ سپری جو ہے کہ پین سپری میں کوئی شک نہیں کہ جیٹ ہوتا ہے لیکن وہ الیکٹر سٹیٹک پر کام کرتا فرکشن کی وجہ سے جو سپری پارٹیکل چارج ہو جاتے ہیں پین سپری اس کا پری نہیں جیٹ کی بال آپ کے پاس ہو گئی یہ اس کی بہترین ایرو فائل ہوای جہاز کی جو فائل ہوتی ہیں اس کے ونگز پہ سپیشل فائل ڈیزائن کی ہوتی ہیں ان فائل کا جو پری پرسپل ہے وہ آپ کے پاس یہی برنولی پری سپل ہے اس طرح فائل ڈیزائن کی جاتی ہیں یا یہ جو رائٹ برادران تھے وہ جو ہوای جہاز اڑا رہے تھے پہلے پہلا تو ان کا ہوای جہاز نہیں اڑ رہا تھا تو اس ہوای جہاز کو چھت ہے انہوں نے اس چھت کو فائل کر دیا فائل کا مطلب ایسے کر دیا ایسے جب کیا تو اندر ایسے بھی کر سکتے ہیں فرانٹ وی اور سائیڈ وی بھی کر سکتے ہیں تو ہوا اوپر جب ایسے کر بن گئی تو اوپر جو ہوا کی سپیڈ تھی جو میں نے کر بنائی ہے اوپر سپیڈ ایئر کی زیادہ تھی کیونکہ سمودلی ہو رہا تھا نیچے تھوڑا سا گیپ ٹائپ بن جاتا یوں تو ایئر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے تو یہاں سلو ہو جاتی ہے تو اوپر سپیڈ زیادہ اور نیچے سپیڈ کم جہاں سپیڈ زیادہ تو سائیڈ وی پریشر کم فائل سارا کچھ مکس ہو گیا اور نیچے سپیڈ کم تو پریشر زیادہ تو آپ کا اگر پلین اس طرح فائل اس کے بنے ہوئے ہیں ونگ کے اوپر اور وہ رنوے پہ ٹھہرا ہوا ہے تو ٹھہرا ہوا ہے تو پھر ہوا نہیں گزر رہی ہے لیکن جو ہی وہ رننگ شروع کر دیتا ہے تو رننگ کرتا جاتا ہے تو اوپر رننگ سپیڈ سپیڈ ہوتی ہے اور اوپر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو نیچے جیسے سپیڈ مزید کم ہوگی تو اس کے پاس پریشر بڑھے گا اور اوپر جیسے سپیڈ میں مزید اضافہ ہوگا تو پریشر بڑھے کم ہوگا تو اوپر کا پریشر گڑتا جاتا ہے اور نیچے پریشر بڑھتا جاتا ہے اور یہ رنوے پہ ورنہ تو موٹو پتلوں کے کالٹون کی طرح ایسے نہیں اٹھ جاتا ہوائی جہاز وہ ہلیکاپٹر ہے جو اٹھ جاتا ہے ہلیکاپٹر کھڑی جگہ پہ اٹھ جاتا ہے اس کو پہلے بھگانا پڑتا ہے رنوے پہ جب تک آپ نہیں بھگائیں گے جب تک آپ پریشر ریفرنس مینٹین نہیں کریں پہ پلانی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی آج سے سو سال پہلے کی تو وہاں پر اس طرح کی کہانیاں تھیں اور لوگ جہاز بنانے کے لئے بیزی تھے لیکن ان کا جہاز اڈ نہیں رہا تھا پھر کسی کے دماغ میں جب یہ آئیڈیا آیا کہ انہوں نے فائلز بنا لیے تو وہ جب بن کے پاس بٹن ہوتے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں اور ٹیک آف پورے کا پورا ہوائی جہاز اسی پہ اڑتا ہے اور ٹیک آف بھی کرتا ہے لینڈ بھی کرتا ہے موڈ بھی کٹتا ہے پیچھے ریڈر مڈر لگے ہوتے ہیں پورے جہاں پہ مارک وغیرہ لگے ہوتے سالے چیزیں چڑھتی نیوٹن تھر لا سے اگزاسٹ پرنسپل پہ تو بھائی جہاز کا جو انجن ہوتا ہے وہ صرف اس کو آگے کی طرف لے جاتا ہے ہارڈ گیس پیچھے کی طرف پھینکتا ہے اور آگے تھر لا سے جاتا ہے مومینٹم کنزرویشن رول کے حساب سے وہ جاتا ہے وہ سیمپل کہانی ہے آپ اس کو مزید بھی چیک کر سکتے ہیں تو بارہ اب ہمارے پاس جو اس کی کہانی ہے جو اس کی ایمپورٹن ایپلیکیشن ہیں وہ آپ کے پاس توری سیلیز تھیورم ہے اور سوکال توری سیلیز تھیورم بہت ایمپورٹن ایپلیکیشن ہے اس کی اور دوسرا جو ہے فلو میٹر ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے تو ٹائم کیونہ رہی ہے کہتے ہیں بال والا ریپیٹ کر دیں بال والا ریپیٹ میں کر دیتا ہوں پھر ایپلیکیشن چلو کل تھوڑا سا دس منٹ اس کی ایپلیکیشن کو دیکھ میں ایپلیکیشن شروع کر دوں گا دیکھیں میں اگر آپ سلو موشن میں دیکھیں یا تو یوں سپین کر رہی ہوتی ہے اب اگر میں اس کو ہوریزنٹل سپین کا کنسیپ دیتا ہوں کہ بال یوں یوں سپین کر رہی ہے یا ایسے کر رہی ہے جا کدھر رہی ہے اس کو ریسائیڈ کرنا ہوگا کہ ادھر جا رہی رہی ہے ادھر فرض میں بال کی سرفیس اور ایئر کا موشن پیررل ہے بال جب یوں کر رہی ہے تو یہ انگلیاں ہوا ہیں اور یہ بال ہے تو یہ ہوا کی دیکشن اور اس کی اپوزیٹ ہے اور یہ دونوں پیررل ہیں تو جہاں دونوں اپوزیٹ ہیں وہاں فریکشن کی وجہ سے سلو ہو جائے گی جہاں پیرل ملتا ہے تو وہ جدر جا رہی ہوتی ہے ادھر نہیں جاتی پلیئر ایکسپیکٹ کرے گا اس بال کو کہ وہ یہاں آ رہی ہے لیکن اگر بکٹ یہاں لگی ہوئی ہیں تو بالر اس کے آگے رکھے گا اور کرکٹر ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ بال دور سے دیکھے گا تو وہ کہ گئی میرے بلے کے آگے آئے گی لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو پاؤں میں لگ ہو گیا یا وہ ادھر وکڑ میں چلی جائے اس کی بال اور وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آف سپین پھر لیگ سپین آپ کرکٹ زیادہ جانتے مجھ سے تو وہ یہاں پر بال کی دیفلیکشن جو ہے اس میں برنولیز تھیورم ہے وہی ویلوسٹی ڈیفرنس وہی پریشر ڈیفرنس اور بال ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے کافی ڈسکیشن کر لیے آپ کل انسٹال اس کی ایک دو اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہتی ہے تو اور پھر ہم سیون چپٹر کی طرف موف کر جائیں چپ چپٹر چپٹر